امن دشمنوں کا پھر وار مقتولین کوئٹا سے ایران جا رہے تھے جامحق افراد کی نماز جنازہ کوئٹا پولیس لائنز میں آدھا کر دی گئی وزیراعلا بلوچستان میر صرف راز بکٹی اور دیگر علاہ حکام کی شرکت مقتولین کی ابائی علاقوں میں تدفین کی جائے گی سلطان چڑھائی کے قریب گھاڑی پر فائرین دو افراد دم توڑ گئے واقعے میں جی ایو آئی کے رکنے سملے غلام دستگیر بادینی کے بھائی سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے ہم انیس افراد کوئٹا سے ایران جا رہے تھے چند لکاپوش افراد بس میں داخل ہوئے اور نو افراد کو نیچے اتار دیا مسلح افراد میں بس سے نیچے اتار کر تمام افراد کو فائرنگ کر کے قطر کر دیا بس میں سوال نوشکی واقعے کے اینی شاہد سجاد احمد کی میڈیا سے گفتگو کون پرستی کے نام پر دہشتگردی کی جا رہی ہے شہیدوں کے مقدس خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا ہم دہشتگردوں کے پیچھے جائیں گے جب تک ایک دہشتگرد بھی باقی رہے گا ہم لڑیں گے ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈائیلوگ چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا معصوم لوگوں کا خون بہایا جائے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہم اپنے سیکیورٹی پلین کا سر نو چائزہ لیں گے جہاں ایف سی اور لیویز کی پیٹرولنگ کی ضرورت ہوگی کریں گے ہم اپنے راستوں اور مسافروں کی حفاظت کریں گے آپوزیشن جماعتک اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں جو الیکشن ہار گئے ہیں وہ متعلقہ فورمز پر چاہیں بلوچستان کے لوگ ہر وقت جل سے جلوست کے متحمل نہیں ہو سکتے وزیر الہ بلوچستان میر سر فراز بکٹے کی میڈیا سے گفتگو وزیر الہ بلوچستان نے صبح میں امن اومان کے حوالے سے علا سطح کا اجلاس طلب کر لیا تطر مملکت آسف علی زرداری کی نوشکی میں مسافروں کے بے رحمانہ قتل کی شدید مظمت معصوم شہریوں کو نرشانہ بنانے والے قوم کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے پوری قوم درشتگردوں کے ناپاک ازائم کو مسترد کرتی ہے سیکیورٹی فورسز پوری قوم کی مدد سے درشتگردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم ہیں صدر مملکت کی گفتگو وزیراعظم کی بھی نوشی میں درشتگردی کے واقعات کی شدید مظمت حکام سے رپورٹ طلب کر لی مقدولین کے لواحقین سے اظہار تازیت دکی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں درشتگردی میں ملوث مجرمان اور ان کے سہولتکاروں کو قرار واقعی سے زادی جائے گی شہباز شریف کا بیان وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا جنبھگ ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار حمدردی پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں محسن رزا نکوی مدیر میں سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دہشتگردوں کا سرگناہ اور انتہائی مطلوب دہشتگرد سلیم ربانی حلاق ملزم کے دو ساتھی زکمین دہشتگرد سلیم ربانی فورسز پر حملوں شہریوں کے قتل اور بھتہ کوری میں ملوثہ حکومت نے سر کی قیمت پر چاس لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے دو جوان جامع شہادت نوش کر گئے شہید 36 سالہ حوالدار مدسر محمود کا تعلق راولپنڈی 27 سالہ لانس نائک حسیب جعوید کا تعلق پونچ سے تھا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مصبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر وزیراعظم کی پودر میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کی پذیرائی پاک فوج کے بہادر جوانوں نے پیشہ ورانہ بہارت سے ملک دشمنوں کو جہنم واصل کیا پورے قوم وطن کے بہادر جوانوں کو خیراج تحسین پیش کرتی ہے شہباز صریف کی گفتگو وزیراعظم تھا جوانوں کے شہادت پر گہرے دوک اور غم کا اظہار مٹی کے بیٹوں کی لازوار قربانیاں پورے قوم کے لیے فخر کا باعث ہیں پورے قوم دیشتگردی کی جنگ میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے دیشتگردی کی افراد کے ملک سے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے وزیراعظم پنجاب، لوچستان اور خیبر پختوں کا بھی توفانی بارشیں آسمانی بجلی گرنے کے دیگر واقعات میں چوبیس افراد جان بھائک آسمانی بجلی سے پنجاب میں سترہ، بلوچستان میں پانچ افراد جان سکھائے کانپور میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی سمیت چار افراد چل بسے فقیر والی میں موٹ سائیکل سواروں پر آسمانی بجلی گرنے سے باپ اور دو بیٹے دم توڑ گئے احمد پور شرکیہ میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے خاتون لکمہ اجر بن گئی پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں اور آنڈھی دیرہ بکتی میں گرچمہ کے ساتھ توفانی بارش کھویٹا میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری نشبی راکے زیرہ خیبر پختنوخہ میں بھی بارش جم کر برسی دیر بالا میں مکان پر لینڈ سلائڈنگ مل بے طرح دب کر دو بچیاں جاں بھگ تین افراد زخمی شہرے قائد میں آج اور کل بارش کا امکان وارٹر کورپریشن میں رین ایمرجنسی نافذ عملے کی چھوٹیاں منصوب سوات کے علاقے بحرین میں شدید بارشوں کے بعد پارک فوج کا ریسیو آپریشن لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند سڑکوں کو ٹرافک کے لیے بہار کر دیا گیا سیاہوں کی بڑی تعداد کی موجودکی کے وجہ سے ٹرافک کے روانے متاثر رہی پشاور چترار روڑ بھی لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا پنجاب کو جرائم اور کرپشن فری بنانے کے لیے اسلاحات کا گرینڈ پیکج دیار پولیس استغاسہ اور عدالت نظام کی جامع اسلاحات کے لیے قانون سازی کا بل منظور کر بانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی زیرہ سارت اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب میں اورگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے سپیشل یونٹ اور آئی ٹی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ برانہ رویے کی نشاندہی کے لیے سپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری عورتوں اور بچوں سے زیادتی ناقابل زبانہ جرم ہوگا قانون سازی کے لیے تجاویز کی فوری تیاری کی ہدایت فوری اور جلد سزا دلانے کے لیے سپیڈی ٹوائل کوٹس بنے کی ہر جرم کے لیے الگ سپیشل فورس بنائی چاہے کی اجلاس میں فیصلہ سمگلنگ روکنے کے لیے نئی سرحدی فورس بنانے کی تجویز پر غور پنجاب میں ناجائز اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے سخت اقدام اقت کے ہدایت نئی اسلحہ لائسنس کے اجرام پر پابندی لگا دی گئی پنجاب میں ہر طرح کے مسلح گینز کے خلاف آپریشن کلین اپ کا بھی فیصلہ سزا یقینی بنا کر جرائے میں کمی کی جا سکتی ہے پنجاب کے ہر شہری کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کے گفتکو پنجاب حکومت نے بہاول نگر واقع کی تحقیقات کے لیے جوائنڈ انکواری ٹیم تشکیل دے دی نوٹفیکشن جاری سپیشل سیکیٹری محکمہ داخلہ فرزر رحمان انکواری ٹیم کے سربراہ کمیشنر بہاورپور اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ انکواری ٹیم کے ممبر ہوں گے کمیٹری میں آئی س آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے تحریک کے ذریعے اپنا حق لے کر رہیں گے آدام کا سمندر حکمرانوں کو بہا لے جائے گا راتوں رات الیکشن نے تائی تبدیل کیے گئے شفاف الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی حکومت فارم فورٹی سیون کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے آئین کی پاسداری ہوگی تو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے شاہ محمود قریشی پرویز الہی بوشتہ بی بی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہم ملک میں آئین کی پاسداری چاہتے ہیں ملک میں آج عوام بدھالی کا شکار ہیں لوگ بے روزگار اور ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں موجودہ حکومت الیکشن کمیشن نے بنائی یہ فارم فورٹی سیون والی حکومت ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا بلوچستان میں ایسے لوگ کامیاب کرائے گئے جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے سردار اختر منگل کا پرشین میر جلسے سے خیطاب جمعیت علماء اسلام چھہ جماعتی اتحاد کا حصہ نہیں بنی ملکی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام کے حقیقی ترجمان حکمرانی نہیں کریں گے عوام کا اصل منڈیٹ عوام کو واپس کرنے سے ملک ٹھیک ہوگا چور دروازے سے آنے والے حکمران حکومت کریں گے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا الیکشن میں دھانلی کے خلاف دو مئی کو مزارقائد پر عیبان نہیں میدان سجے کا اورا سندھ سٹریٹ کریمینلز اور کچھے کے ڈاکوں کے رحموں کرم پر ہے راشد محمود سومرو کی جاکب آباد میں میڈیا سے گفترکو آئی ایم ایف سے نئے بیلا اور پیکش کے حصول کے لیے مزاکرات وزیر قزانہ محمد آرنگز ایپی قیادت میں وفت آج امریکہ روانہ ہوگا آن مالیاتی ادارے سے مزاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقائدہ درخواست دے گا ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان میں بجلی گیس اور تیل کی بڑتی قیمتوں کو مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دے دیا مالی سال دوہزار چوبیس تاپچیس فیصد مہنگائی کی وجہ بجلی گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی بڑی وجہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں مسلسل اضافہ ہے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں گزشتہ چند ماہ سے اضافہ مہنگائی بجلی کی گفرت کی وجہ سے ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی ایک وجہ مہنگائی کے افسران کی شاہ کرشیاں بھی ہیں اے ڈی بی ریپورٹ پاکستان نے کامیابی سے ایک ارب ڈالر کے یورو بانڈز کی ادایگی کر دی دوہزار چودہ میں ایک ارب ڈالر کے بانڈز کی نیلامی کی گئی تھی ایک ارب ڈالر کے یورو بانڈز روامہ میں جور ہو گئے تھے حکومت میں جور بانڈز کی بروقت ادایگی کر دی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کی شرط پر عمل در آمد شیرمین ایف بی آر نے ٹیکس سسٹم ٹھیک کرنے کی ٹھان لی ٹیکس گوشوارے جمانہ کروانے والے ریڈار پر ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا موگ بھر کے 18 لاکھ نون فائلرز کے موبائل فون سیم کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ ٹیکس دینے کے باوجود گوشوارے جمانہ کروانے والے بھی مشکل میں آئیں گے ادھیا کو دوسرا کرپ ادارہ خرار دینے کا معاملہ پر شاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپرین سے انٹرنیشنل ریپورٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ٹرانسپرین سے انٹرنیشنل دوہزار تیس کی سلانہ ریپورٹ دوبارہ شائع کرے ریپورٹ میں عوام رائے کے تناسب کو واضح طور پر شائع کیا جائے فیصلے سے ایسا تاثر نہ لیا جائے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگائے گئی فیصلے کا مطلب چیف جسٹس پرشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان نے 31 سپاس پر مجتمع فیصلہ جاری کیا سندھ ہائی کورٹ کے چھے مستقل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل احمد عباسی نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والے ججز نے ایک سال بطور ایڈیشنل جج فرائز سر انجام دیئے صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے چھے ایڈیشنل ججز کو ہائی کورٹ کا مستقل جج بنانے کا حکم جاری کیا تھا ایران کے اسٹرائل پر حملے کا خدشہ امریکہ نے دو روز میں ممکنہ حملے کا ایلرٹ جاری کر دیا ہر قیمت پر اسٹرائل کا دفاع کریں گے اسٹرائل کی ہر ممکن مدد کریں گے جس سے ایران کبھی کامیاب نہیں ہوگا امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان جان کربین نے بھی اسٹرائل کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا اندیا دے دیا کہا امریکی اسٹرائل کو اپنے دفاع کے لیے ضروری امداد سراہم کرے گا